بہترین قسم کی ہوتلوں جیسی مٹن گریوی اگر آپ بھی گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور بلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بہترین 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 بلکل یونیک اور بلکل ہوتل سٹائل مٹن گریوی مٹن کور میں کی ایسی مزدار سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ اتنی گرمی میں ایک تو بنانے میں بہت زیادہ آسان ہوگی ساتھ ساتھ اس کا ذائقہ اس کا جو ٹیسٹ ہوگا اتنا کمال کا ہوگا کہ آپ لوگ انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے تو چلیں جی چلتے ہیں اپنی کچن میں اور ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں لیتی ہوں ایک کڑاہی جس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک کپ آئل اب اس میں کچھ کھڑے مسائلیں ایڈ کرتی ہوں جس میں ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ دس سے بارہ سابت کالی میچیں دو چھوڑے ٹکڑے دھارچینی کے ہیں اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے دو الائچی اور لیسن اور ادرک کا فریش کوٹا ہوا پیسٹ اس سب چیزوں کو جو آئل ہے آئل کے اندر فرائی کر لیں گے دو سے تین مند کے تک اس کے بعد میں جو گوشت ہے تقریباً میں نے یہاں پر ڈیڑھ کیلو مٹن کا جو گوشت ہے وہ ہی لیا تھا اس کو میں آئل کے اندر اور باقی مسائلوں کے اندر فرائی کر لوں گی یہ بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے باقی ریسپی سے بہت ہی مختلف ہے عمومن جو ہوتا ہے ہم ثابت چیزیں سارے ایڈ کر کے بنا لیتے ہیں فرائی کے بغیر لیکن جب آپ ایک تفہہ اس طرح سے فرائی کر کے بنائیں گے تو یقین کریں آپ کی جو گریوی ہوگی اتنی مزیدار ہوگی ثابت دانے دار بنے گی اب ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے کوئی ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کے بعد اس میں پانی ہوگا اچھے سے ہم نے پانی کو ڈرائی کرنا ہے کیونکہ گوشت کو جب ہم فرائی کرتے ہیں تو ساتھ میں اس کا پانی جو ہے کافی حد تک وہ گوشت ریلیس کر دیتے ہیں اس کو پانی کو ہم نے یہاں پر ڈرائی کر لینا ہے جب گوشت کا پانی جو ہوگا وہ ڈرائی ہو جائے گا تب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں پیاس میں نے یہاں پر پانچ سے چھے بیڈیم سائز کی پیاس لی تھی اس کو ایڈ کر لیا تھا پیاس کی جو کلر دیکھیں کتنا پیارا اچکل پیاس کا کلر آ رہا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دو ٹماٹر جس کو میں نے سینٹر سے اس طرح سکٹ لگا کے ایڈ کر لیا ہے 0.5 ڈیبر سپون سورک میچ پاودر 0.5 ڈی سپون میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ہلدی پاودر اور 1 ڈیبر سپون بھر کے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی نمک اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ دالوں گی 3 سے 4 گلاس پانی 3 سے 4 گلاس پانی کے اناف ہوتے ہیں گوشت کو اگلنے کے لیے اگر آپ کو یہ کام لگے تو آپ اس میں مزید پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو پانچ منٹ تک ایسے پکانا ہے تاکہ جو ٹوماٹر کے چھلکیں ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور ہم آسانی سے اس کو ریموف کر سکیں اس طرح سے ٹوماٹر کے جو چھلکیں ہوں گے جب ہم اس کو پکنے کے لئے لگ دیں گے تو یہ کافی حد تک سوفٹ ہو جائیں گے ہم نے اس کو فوق کی مدد سے یا پھر کسی اور چیز کی حلپ سے اس کے چھلکوں کو اتار دینا ہے جلدی میں اگر آپ ٹوماٹر نہیں کار پہے تو آپ اس طرح سے ٹوماٹروں کو ثابت بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اور جب یہ سوفٹ ہو جائیں تب ہم نے اس کا چھلکہ اتار دینا ہے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پکنے کے لئے چھوڑنا ہے کوئی چالیس سے پنتالیس منٹ تک تاکہ جو مٹن ہے وہ اچھے سے گھل جائے اور بلکل بھی کچھا نہ رہے اس طرح سے آپ اس کو پکائیں گے یقین کریں اتنا ذائقیدار آپ کا سالن بنے گا اتنی مزدر گریوی بنے گی کہ آپ انگلیاں چاڑتے نہیں جائیں گے چالیس سے پنتالیس منٹ اس کو پکانے کے بعد یہ دیکھیں بیچ بیچ سے ہم اس کو چیکیں بھی کرتے رہے ہیں تاکہ جو مارا سالن ہے وہ نیچے نہ لگے یا پانی اس میں زیادہ ڈرائی نہ ہو جائے میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو چالیس سے پنتالیس منٹ پکایا ہے اور یہ دیکھیں جو پیاز ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر گھل مل گئے ہیں بلکل بھی پیاز نظر نہیں آرہے گریوی بن گئی ہے پیاز کی اور جو بھی ہم نے اس کے اندر باقی مثالے ایڈ کیے تھے وہ سارے ہی اچھی طرح سے پک گئے ہیں اس کے اندر دہیں ایڈ کروں گی یہاں پر تاکہ جو گریوی ہے اور زیادہ مزدار بن جائے اگر دہیں نہیں ہے تو آپ اس کے اندر کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے اور اب دہیں کا پانی بھی اب ہم نے ڈرائی کر لینا ہے اس پانٹ پر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون بھناک اٹھا ہوا خوشک دھنیا پاودر اس سے بہت ہی اچھی خوشب ہوتی ہے ساتھ ساتھ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا اور بہت ہی ذائقہ دار گوشت کو کر دیتا ہے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں اندر ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون کورما مسالہ یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گھر میں موجود ہے تو یہ لازمی اٹھ کیجئے گا اس سے بھی سالن میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے دو سے تین ہری بیچے سینٹر سے اس طرح سے کٹ لگا کے اٹھ کریں گے اس سے بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے لازٹ پر اٹھ کیجئے گا اور ساتھ ساتھ میں اس کے اندر اٹھ کروں گی ہرہ دھنیاں اور ادھرک کے بریق لمبائے میں کٹے ہوئے اس طرح سے ٹکڑی ہم اٹھ کریں گے تو ماشاءاللہ سے بہترین قسم کی گریوی جو ہماری ریڈی ہے فلیم کو آف کر دیں گے اور جب اس کو ہم نے سرب کرنا ہو تو اس طرح سے کسی بھی پلیٹ میں یا پھر برتن میں آپ اس کو اٹھ کریں گے تو بہت ہی بہترین خوشبودار ذائقہ دار ایک دم دانے دار جو گریوی ہے مٹن کڑا ہی کہہ لیں یا مٹن کورما کہہ لیں بلکل ریڈی ہے ایسے پہ پسند آئیے علاج و آپ اکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ